موسیقی السلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرق ہیڈ لائنز وزیرا لبلوچستان جام کمال خان کی زیر صدارت صوبائی کبینہ کا اجلاس ایجنڈے میں پچاس سے زائد ننکات شامل کبینہ نے بلوچستان بورڈ آف ٹیکنیکل اینڈ وکیشنل انسٹیٹوشنز کی الہدہ بورڈ تشکیل دینے کی منظوری دے دی لیاکت شہوانی جپٹ انسپیکٹر جنرل فرنٹیئر کور ساؤت برگیڈیر ریحان آکر نے کہا ہے کہ فرنٹیئر کور ملکی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ہر مشکل گھڑی میں عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں کوئٹا سے آپ کو اپ جج کریں بلوچستان کبینہ نے پرائمری سکولوں میں ناظرہ قرآن کی تعلیم کو لازمی قرار دینے کی منظوری دے دی ہے فیوچر چلڈرن فاؤنڈیشن سکول سوئی کی جانب سے کشمیری بھائیوں سے اظہاری ایک جہتی کے لیے ایک پروگرام کا انقاد کیا گیا فیوچر چلڈرن فاؤنڈیشن سکول سوئی کی جانب سے کشمیری بھائیوں سے اظہاری ایک جہتی کے لیے ایک پروگرام کا انقاد کیا گیا فیوچر چلڈرن فاؤنڈیشن سکول کی جانب سے کشمیری بھائیوں سے اظہاری ایک جہتی کے لیے ایک پروگرام کا انقاد کیا گیا کوہلو کے دور دراز علاقے نیلی میں مہتمہ سہت اور پی پی اچ آئی کے زیرے تمام ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انقاد کیا گیا ہیلینز آپ نے جانی اب خبر تفصیل کے ساتھ کابینہ اجلاس میں برفباری اور بم دھماکے کے شہدہ اور جام بھاک ہونے والے افراد کی فاتحہ خوانی کی گئی کابینہ نے پروفیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیشن کے قیام کی منظوری دے دی پرائیمری سکولوں میں ناظرہ قرآن کی تعلیم کو لازمی قرار دینے کے بل 2019 کے مسودے کی منظوری بھی لی گئی ایکش کے منظوری کے بعد ناظرہ قرآن کی تعلیم سرکاری اور نجی سکولوں میں لازم ہو گئی کابینہ نے محکمہ تعلیم پرائیمری میں اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کی منظوری بھی دے دی مختلف گریٹس کے حلکاروں کی تقرری تبادلوں اور انتظامی کاروائی کے اختیارات دیوین اور زلی افسران کو منتقل ہوں گے بلوچستان کابینہ نے وفاقی وزیر ڈیفنس پروڈکشن محترمہ زبیدہ جلال کی درخواست پر گوادر میں شپ یاد کی تشکیل کے لیے سات سو پچاس ایکر میں تیس پرسنڈ ایکویٹی کی بنیاد پر فراہم کرنے کی منظوری دے دی اس پروڈکٹ سے بلوچستان کے عوام کو دس ہزار سے زائد روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے بلوچستان کابینہ کے اجلاس میں بلدیاتی نظام کو ختمی شکل دینے کے لیے بلوچستان اسمبلی کے اپوزیشن اراکینوں جماعتوں سے مشاورت کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا ٹپٹ انسپیکٹر جنرل فرنٹیر کورٹ ساؤتھ برگیٹیر ریحان آکر نے کہا کہ اتحاد و اتفاق سے ہی ہم مزید ترقی کے جانب گامزن ہوں گے ایف سی کے جوانوں کی صلاحیتوں پر قوم کو مکمل اعتماد ہے ایف سی کے جوان قوم کی اومنگو پر بھرپور اتر کر ملک و قوم کی تحفظ کے لیے ہر ممکن قربانی دینے کے لیے ہما وقت تیار ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایف سی بلوچستان ساؤت کے زیرہ تمام ریکروٹس کی پیسنٹ فی بیچ پاسنگ آوچ پریٹے خطاب کرتے ہوئے کیا ایف سی کے جوان اپنی تربیت مکمل کر کے آج سے فورس کا حصہ ہو گئے جن کے کندوں پر صوبے کے سرحدوں کی حفاظت صوبے کی آمن خوشحالی و ترقی کے لیے کام کرنا انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اگر مکار دشمن نے اپنے ناپاک اظائم کے ذریعہ مادر وطن پر بری نظر جالی تو آپ جیسے بہادر پشتونوں نے اپنی پیشاورانہ صلاحیتوں سے اس کے مضموم اظائم کو خاک میں ملا دیا اور بہادریوں جرت اور قربانی کی آلہ تاریخ رقم کی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بطور فرنٹری اور کور میمبر ہمارا اولین مقصد بلوچستان کے عوام کا تحفظ اور یہاں کا امن بحال رکھنا ہے تاکہ صوبے میں جاری ترقیاتی عمل رواں دوا ہو بلوچستان کابینہ نے پرائمری سکولوں میں ناظرہ قرآن کی تعلیم کو لازمی قرار دینے کے بل 2019 کے مسودے کی منظوری دے دی ہے ایکٹ کے منظوری کے بعد ناظرہ قرآن کی تعلیم سرکاری اور نیجر سکولوں میں لازم ہو گئی کابینہ نے محکمہ تعلیم پرائمری میں اختیارات کی نچلے سطح تک منتقلی کی منظوری بھی دی جبکہ مختلف گریڈز کے حلکاروں کی تقرری تبادلے اور انظمامی کاروائی کے اختیارات دوینز اور زلی افسران کو منتقل ہوں گے فیوچر چنڈرن فاؤنیشن سکول سوئی کی جانب سے کشمیری بھائیوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے ایک پروگرام کا انقاط کیا گیا جس میں سازہ کرام اور طلبہ نے شرکت کی اس موقع پر بچوں کے کشمیری بھائیوں سے ایک جہتی کے لیے ٹیبلوز اور تقاریر پیش کی گئیں اس موقع پر بچوں کا اپنی تقریر میں کہنا تھا کہ اتحاد اور ایک جہتی انسانوں کی سب سے بڑی طاقت ہے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہمدردی اور اظہار ایک جہتی کرنا اور انہیں یہ بات باور کرانا ہے کہ وہ اپنے مقاصد کے حصول میں تنہا نہیں ہے پاکستانی عوام ان کے ساتھ ہیں وہ اپنے کشمیری بھائیوں کے موقع کو دنیا کے سامنے عالمی اداروں تک پہنچاتے رہیں گے اس دوران پاکستان پاکف افواج اور کشمیری بھائیوں کے حق میں اور انڈیا کے خلاف خوب نارے بازی کی گئی اور اس موقع پر ووک کا بھی انقاط کیا گیا اور آخر میں کشمیری ازادی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی جپٹی کمیشنر کوہلو عبداللہ خوصہ نے کیمپ کا دورہ کیا اور بنیادی مرکز سہیت کلی حاجری عالم خان نیلی کا افتتاق کیا فری میجیکل کیمپ میں علاقے کے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے مختلف امراض میں مبتلا سینکڑوں مریضوں نے اپنا معاینہ کروایا اور مفت عدویات حاصل کیے کیمپ میں بخار، زکام، ڈائریا، مال نیوٹریشن، ملیریا سمیت کئی بیماریوں میں مبتلا مریضوں کا معاینہ کیا گیا اس موقع پر جپٹی کمیشنر کوہلو عبداللہ خوصہ کا کہنا تھا کہ زلے کے دور دراز علاقوں میں رہنے والے افراد صحیت کے بنیادی سہولیات کی فراہمی زلہ انتظامیہ کی اولین ترجی ہے فری میجیکل کیمپ کے انقاض سے زلہ کے دور دراز علاقوں میں بسنے والے افراد کو صحیت کی سہولت میسر آ سکے گی انہوں نے کہا کہ محکمہ صحیت اور پی پی ایچ آئی کی باہمی تعاون اور دور دراز علاقوں میں صحیت کی سہولتوں کی فراہمی کو سرہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ نیلی جیسے دور دراز علاقے میں کیمپ کا انقاض خوش آئند ہے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مرشک ایجڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مرشک نیوز موسیقی